ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیئے گئے بل آئیکن کو ضرور دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موازو موبائل کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران کشمیری آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پتا چلوں گا کہ احساس امرجنسی کیش کا جو دوسرا مرالہ تھا بارہ ہزار پے کا اس کے عارے سے بہت ساری جو لوگوں کے اندر جو سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں آپ کو میں دینے جا رہا ہوں لیکن اس سے قبل میں اپنے ناظرین کو پتا چلوں کہ ہر لیٹیسٹ ٹیکنالوجی کے والے سے نیو اپ ڈیٹس کے والے سے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی جو اس طرح کی لیٹیسٹ جو ٹیک کے والے سے خبریں احساس پروگرام کے والے سے جو خبریں ان کا نوٹفکیشن ملتا رہے میں ناظرین آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ ہمارے اس چینل پر آپ کو بالکل جو ہے حقاق پر مبنی ویڈیوز ملیں گے ان کے اندر کوئی ویوز دینے کے لیے جھوٹ کا چکر نہیں ہے بلکہ یہ آپ لوگوں تک وہ معلومات پوچھانی ہے جو اوریجنل ہو جس میں آپ کو بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو ناظرین آپ کا ٹائم زیادہ کیے بغیر میں آپ کو بتا چلوں کہ اس وقت احساس کا جو پروگرام میں پہلی جو کیس تھی وہ یہ تھی کہ جناب میں بارہ ہزار پر ان کو دیئے گئے جو بہنزیر انکر سپورٹ پروگرام والے جو احساس کفالت پروگرام میں تھے ان کو بارہ ہزار پیے دی گئے اس کے بعد ایڈ ون ساون ون کے اوپر جن لوگوں نے اسمس بھیجے تھے ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ پیسے بھیجے گئے ہیں اب یہ ہے کہ ایڈ ساون ون کے اوپر جو میسج آپ لوگوں نے کیے تھے کچھ لوگوں کو یہ آیا تھا کہ آپ جانج پرتال کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے اور ان کی جانج پرتال جاری ہے اور جن لوگوں کو یہ آ گیا تھا کہ آپ اہل ہیں تو اہل والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آشتہ آشتہ جو میسجز آ رہے ہیں پہرے مرالے میں بہت سارے لوگوں نے مرد و خواتین نے پیسے لیئے اب دوسرا مرالہ اب کیش دوبارہ انہوں نے گورنمنٹ نے فنڈ ڈال دیئے اس کے اندر اب آپ کو مزید نئے نئے میسج آ رہے ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ جس نمبر سے آپ نے میسج کیا ہوتا ہے اسی نمبر پہ آپ کا میسج آتا ہے فرش کے سکرین کے اوپر لکھا ہوا جائے گا آپ کا کہ فلان شخص صاحبہ یا صاحب آپ احساس کسی بھی قریبی احساس سنٹر میں جا کر اپنے بارہ ہزار پر وصول کر لیں جن جن لوگوں یہ ایس ایم ایس آ رہے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ پیسے وصول کر لیں پھر کچھ لوگوں کا یہ ایشو بھی آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے انگوٹھے ویریفائی نہیں ہو رہے ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ آپ نادرہ کے دفتر میں جائیں وہاں پہ جا کے اپنی جو ہے وہ ویریفکیشن کرویں پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ یہ ہے کہ نادرہ نے اسے یہ لکھوا کے لے جائیں کہ آپ کے انگوٹھے ڈیمج ہو چکے ہیں اور بی آئی ایس پی کے جو لوگ ہیں ان کو پھر آپ کریں کمپلین وہ آپ کی جو آپ کو چیک دیں گے بارہ ہزار پی کا اور وہ آپ جا کے بینک سے کسی بھی جہاں سے آپ پیسے لے لیں گے اور تیسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ سر کے جن لوگوں کے یہ بھی میسیج ہی جا رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب اہلے آپ کے والدہ اہلے اور وہ فوت ہو چکے ہیں ان کے لئے بھی یہ پراسس ہے کہ آپ نے نادرہ کے دفتر میں جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے دیس سارٹیفکیٹ بنوانے ہے دیس سارٹیفکیٹ بنوانے کے بعد اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ کاغذات جو آپ بی آئی ایس پی کے آفیس میں دینے وہاں پہ بی آئی ایس پی اور وہاں کو آپ نے بتانا ہے کہ جناب ہماری پیسے یہ دیس سارٹیفکیٹ ہے یہ ہمارے والد یا والدہ یا کسی بھی کے نام پہ آئے ہوئے تھے وہ تو فوت ہو چکے ہیں اب ہمارا حق بنتا ہے تو لہٰذا یہ اس کا پراسس کریں وہ آپ کا پراسس ایمیل کریں گے اس کے بعد پھر آپ کے یہ پیسے کسی بھی ایسے آدمی کے اکورڈ میں شفٹ ہو جائے گی جو اس کا اہل ہے اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی ایک تو پراہلم ہے کہ بعض لوگوں نے بی آئی ایس پی کے پیسے لے لی ہیں انہوں نے بھی میسیجی کیے ہیں ان کو یہ آجاتا ہے کہ آپ کی اہل یا اہل ہیں لیکن وہ واقعی اہل ہوتی ہیں کیونکہ وہ پہلے سے پیسے لے رہی ہوتی ہیں تو ان کو پھر دوبارہ پیسے نہیں ملیں گے یہ آپ کو جو اپ ڈیٹس ہیں امید ہے آپ کو ضرورت سندھائی ہوں گی اس طرح کی لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کیجئے اور اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے آپ نیچے کومنٹ باکس میں وہ سوال کر سکتے ہیں مجھے اس وقت کے لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ